بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا 5 کلاس کا آج 9th lecture ہے جس کے اندر ہم پیج نمبر 7 اور 8 کو مزید continue کریں گے پیج نمبر 7 پہ ہم نے addition کے questions solve کیے تھے آگے further subtraction آگئی ہے اس کو ہم solve کریں گے اور اس کے بعد پھر پیج نمبر 8 پہ بھی کچھ questions ہیں ان کو دیکھیں گے اگر آپ پیج نمبر 7 دیکھیں تو اس کے اوپر question number 5 تک ہم solve آج چکے تھے کہ question number 6 ہے write the number which is اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے 5,000 more than 2,045,624 تو ہم نے ان دو نمبر کو add کرنا ہوگا اسی دیکھے سے 800 and more than یہ تمام اس نے values دی ہوئی ہیں ہمیں اور اس نے بتایا ہے کہ ان کو آپ نے sum کر کے آگے اس سے جو بھی answer ہے تب وہ بتانا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے اس value کو لکھ کے اور اس کے اندر ان values کو add کر کے ان کا answer نکالیں گے یہ بھی same آپ لوگ کے sum کے سوالیں ان کو add کرنا ہے آپ لوگ تو یہ آپ لوگ خود سے اس کی practice کریں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں subtraction کی طرف میں آپ کو subtraction کا part اس کی practice کرتا ہوں اس کے بعد فردہ پھر آپ لوگ اس کو continue کریں گے جی تو میں نے question number 7 کا C part یہاں پہ لکھ لیا ہے ہماری value ہے 4,875,648 اس کے بعد ہم اس میں سے minus کریں گے 1,232,537 اب بچو یہاں پہ ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہے سب سے پہلے ہم جس کو minus کر رہے ہیں وہ بڑی رقم اوپر رکھی جائے گی اور چھوٹی رقم ہم ہمیشہ نیچے رکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے 1 by 1 each جو digit ہے اس میں اوپر value بڑی ہونے چاہیے اور نیچے والی value چھوٹی ہونے چاہیے اگر یہ value چھوٹی ہو جائے تو ہم carry لیں گے اس کو اس میں add کر کے اور پھر اس کے اندر سے minus کریں گے تو اب دیکھتے ہیں ہمارا 8 بڑا ہے 7 چھوٹا ہے تو 8 میں سے 7 minus کریں گے answer 1 آ جائے گا اس کے بعد 4 میں سے 3 minus کریں answer again 1 6 میں سے 5 minus کریں answer 1 آئے گا 5 میں سے جب 2 minus کریں گے answer ہمارا 3 آئے گا 7 میں سے 3 minus کرنے کے بعد answer 4 8 میں سے 2 minus کر کے answer 6 اور 4 میں سے 1 minus کرنے کے بعد answer ہمارا 3 آ جائے گا تو آپ نے دیکھا یہ straight forward بلکل easy والا subtraction تھا اس میں کوئی بھی value ایسی نہیں تھی جس میں اوپر value چھوٹی ہو اور نیچے وڑی ہو تو ہم نے اس کو easily solve کر لیا اب ہم part f کریں گے جس کے اندر تھوڑا different آ رہا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا difficult جو subtraction ہے اس کو solve کرنا بھی آپ کو سامجھ آ رہا ہے اس کی practice ہو جائے جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں 50,100,00032 ہماری اوپر والی value ہے اور 28,052,164 ہماری نیچے والی value ہے اب already اوپر 50,000 آ رہا ہے نیچے 28,000 آ رہا ہے تو obviously ہماری اوپر value value بڑی ہوگی یہ ہم نے total value دیکھ لی اب ہم نے 1 by 1 digit دیکھنا ہے 1 by 1 number دیکھنا ہے اور اس میں سے اوپر value بڑی بنائیں گے ہم نیچے چھوٹا value لیں گے اور پھر اس کو solve کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارے پاس 2 آ رہا ہے اس کا مطلب 2 میں سے ہم 4 کو minus ابھی نہیں کر سکتے ہم کیا کریں گے ہم 3 میں سے 1 carry لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا اور یہ 1 جب ادھر سے ہم نے جو 1 لیا تھا وہ اس طرح مل کے تو 12 بنا دے گا تو 12 میں سے جب 4 minus کریں گے تو آنسر ہمارا آ جائے گا 8 اب یہاں پر 3 تھا لیکن جب ہم نے اس میں سے carry کر لیا تو یہاں پر 2 آ گیا تو یہ میں نے یہاں پر جس طرح مارک ہے آپ جس طرح مارک بھی کر سکتے ہو یا ویسے بھی آپ کو ذہن میں رکھ سکتے ہو کہ ہم نے 2 لینا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اب یہاں پر 2 میں سے 6 minus نہیں ہو سکتے کیونکہ 2 چھوٹا ہے اور 6 بڑا ہے آگے اگلا نمبر لے لیتے ہیں یہاں پر 0 آ رہا ہے یہاں سے ہم carry نہیں لگ سکتے آگے چلتے ہیں یہاں پہ بھی 0 آ رہا ادھر سے carry possible نہیں ہے ادھر آ جاتے ہیں یہاں پہ بھی 0 آ رہا ہے ادھر سے بھی carry possible نہیں ہے اب آگے یہاں پر 1 آ گیا ہے تو یہاں سے ہم carry لگ سکتے ہیں جب یہاں سے 1 carry کریں گے تو آنسر ہمارا اوپر آ جائے گا 0 اب یہ 1 یہاں پہ جب آیا تو 10 ہو گیا لیکن چونکہ ہمیں آگے لے کر جانا ہے تو یہاں پہ 9 آ جائے گا ہمارے پاس اور یہاں پہ ہم لوگ پھر آگے 1 یہاں پہ carry کر دیں گے again یہاں پہ 1 آگے carry ہوگا اور یہاں پر 9 آ جائے گا پھر آگے چلیں گے ہم یہاں سے again 1 carry کیا یہاں پہ 9 آ جائے گا اور اس 9 میں جب 1 minus sorry یہاں سے again ہم نے 9 بنا دیا اس کے بعد یہاں سے 1 carry کریں گے تو یہاں پہ 12 آ جائے گا اس 12 میں سے جب 6 minus کریں گے تو answer آپ کا 6 آئے گا again دیکھ لیں ہم نے یہاں سے carry کرتے گئے ہیں یہاں پہ again 10 بن گیا تھا 1 carry کر گیا اس کو 12 بنا دیا اور یہ 9 آ گیا 12 میں سے 6 کو minus کیا answer 6 اب یہاں پہ 9 ہے اس 9 میں سے جب 1 minus ہوگا تو answer آئے گا 8 اس کے بعد again یہ 9 ہے اس میں سے 2 کو minus کریں گے تو answer آ جائے گا ہمارا 7 again 9 اس 5 میں سے اس کے نیچے والے 5 میں سے minus کریں گے تو answer ہمارا کیا آ جائے گا 9 میں سے 5 minus کیا تو answer ہمارا 4 آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ بھی 0 ہے یہاں پہ بھی 0 تو 0 میں سے 0 منس کر کے آنصر ہمارا 0 ہی رہے گا اگر Next چلتے ہیں یہاں پہ 5 ہے یہاں پہ 0 آرہا ہے تو نیچے 8 ہے 0 چھوٹا ہے 8 بڑا ہے ہمیں carry کرنا ہوگا 5 میں سے 1 carry کیا یہاں پہ 4 آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس 10 بن جائے گا 10 میں سے 8 منس کیا آنصر ہمارا آ جائے گا2 10 میں سے 8 منس کیا آنصر 2 یہاں پہ 4 تھا 4 میں سے 2 منس کریں گے تو انسر اگین ہمارا 2 آ جائے گا تو اس طریقے سے ہی ہمارا part f ہے یہ بھی complete ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ اس question کے تمام parts کو complete کر لیں گے آگے next page پر چلتے ہیں page number 8 ہے solve these some using the international systems اب اسے ہمیں values دی ہوئی ہیں statement کی form میں ہمارا question ہے اور اس کو ہم نے solve کر کے اس کا answer find کرنا ہے find the difference between the greatest 8 digit number and the greatest 5 digit number اب میں آپ کو number لکھنا ہے یہاں پہ میں بتا دوں گا کس طریقے سے آپ لکھیں گے اور اس کے بعد اس کا answer آپ خود separate کر کے اس کو solve کر کے اس کا answer نکال لیں گے تو وہ کہتا ہے question number 8 کے A part میں کہتا ہے find the difference between greatest 8 digit number اب 8 digit number جب بھی ہم لکھیں گے ہمیں بہت خیال رکھیں گے کہ ہمارا جو greatest number ہوتا ہے وہ 9 آتا ہے 1 by 1 digit کے حساب سے تو ہم تمام number جو ہیں اس میں 9 لے لیں گے اور 8 position تک جائیں گے ہم 1, 2, 3 تو اب یہ ہم نے 8 digit number لیا اور اس میں 9, 9 جب ہم لکھیں گے تمام values 9 لیں گے تو یہ greatest number بان جائے گا سب سے بڑا number آ جائے گا اب اس میں سے ہم نے again دیکھ لیتے ہیں 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور 8 اور تمام 9 سے بڑا number ہو جائے گا اس کے علاوہ وہ دوسرا part ہمیں کہتا ہے greatest 5 digit number again ویسے ہی اب ہم نے 5 digit number لینا ہے اور وہ بھی greatest ہمارا ہونا چاہیے number تو یہ ہم نے 5 digit number لے لیا اور یہ بھی greatest ہے یعنی اس میں 5 digit لیں گے تو 9, 9, 9 لکھنے کے بعد یہ اس سے بڑا ہو جائے گا اب آپ ان کو سبٹیک کریں گے یہ آپ لوگ خود سے complete کریں گے اسی طریقے سے part B کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہم part B دیکھ لیتے ہیں part B میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو number given ہے from the smallest A digit number اب ایک بات کا خیال ہے جب اپنا smallest A digit number رکھنا ہے ہم لوگ اس میں اس طریقے آپ لوگ کو ایسے یاد رہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا greatest 7 digit number ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوگا آپ کو میں نمتا ہے تھا 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 یہ 7 digit number ہے ہمارا اور یہ greatest number ہے تو جب اس کے اندروں 1 add کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا smallest 8 digit number بن جائے گا جیسے ہم اس میں add کریں گے یہاں پر 10 ہو جائے گا یہاں پر 1 carry کریں گے اس کے بعد پھر یہاں سے again 9 plus 1 یہ 10 ہو جائے گا اور یہ پھر اس کے ساتھ add کر 10 پھر again 10 اسی طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا اور end پہ ہمارا answer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 digit number آ جائے گا اور یہ smallest 8 digit number بن جائے گا تو اب آپ کو اس نے کہا ہے smallest 8 digit number میں سے آپ نے greatest 6 digit number minus کرنا ہے تو یہ تو آپ کو میں نے صرف طریقہ پتایا کہ آپ کس طریقے سے smallest یا greatest number لکھ سکتے ہیں تو اب smallest 8 digit number means 1 اس کے بعد 1 1 ہم نے لکھ لیا اور ہمارے 5 sorry 7 zeros آ جائیں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 تو یہ ہمارے 8 digit number ہو گیا یہ جو smallest 8 digit number ہے اور اس میں سے ہم نے minus کرنا ہے greatest 6 digit number 6 digit number again ہم 99 لے لیں گے تو وہ ہمارا greatest 6 digit number بن جائے گا تو اس کے بعد بچے اب آپ اس کو minus خود سے کریں گے اور اس سوال کو complete کریں گے تو یہاں تک آپ کا یہ lecture تو hopefully آپ کو سمجھایا ہوگا thank you